بڑا شخص ہے اس کو پولس کس طرح سے دھکے مار کے ہو سکتا اس کو کوئی جرم ہوگا عدالت کو اس کا فیصلہ کرنے دیں لیکن یہ کلچر کیوں تبدیل نہ ہو سکا میاں صاحب آپ یہ بھی بتائیں کہ آج بھی پولس چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیوں کرتی ہے آج بھی خود کو وہ سٹیٹ سے اوپر کیوں سمجھتی ہے کاش میاں صاحب آپ یہ بھی بتائیں کہ اور ایسے کئی ایسے راز ہیں میاں صاحب جو آپ کے دل میں ہوں گے آپ ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں ناظرین کو یہ بھی بتائیں اپنی قوم کو میاں صاحب کہ بی بی شہید جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ جب پیشیاں بکتی تھی جب وہ جیل کے بھر بقول اعتزاد حسن صاحب دو انٹوں پر ان کا آسرہ لے کر بیٹھا کرتی تھی تو کون ان کو جو ہے وہ یہ چکر لگواتا تھا کاش میاں صاحب بار بار کی حکومتیں جانے کے حوالے سے آپ وہ بھی بتا سکے قوم کو کہ اس کے پیچھے کون ہوا کرتا تھا تب کس کی انگلی ہوا کرتی تھی کس امپائر کی انگلہ ہوا کرتی تھی اور خاص طور پر میاں صاحب آپ عوام کو یہ بھی بتائیں کہ جنرل کیانی سے جو ملاقات رات کے اندھروں میں ہوتی رہی ہیں شہباز شریف صاحب کی مبینہ طور پر کہا گیا ہے ان ملاقاتوں کے پیچھے کیا راز ہوا کرتے تھے تب کی حکومت کے خلاف کون سی سازشیں جو ہیں اس کا حصہ میاں صاحب ہوا کرتے تھے کاش آپ یہ بھی بتائیں میاں صاحب کہ آپ نے معافی تو مانگ لی کہ آپ کو میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کر عدالت نہیں جانا چاہیے تھا لیکن تب آپ نے وہ کالا کوٹ کس کی امہ پر پہنا تب کس امپائر کی انگلی کا اشارہ تھا کہ میاں صاحب آپ کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ میں فریق بن گئے تمام سوالات جو ہے وہ منتظر ہیں میاں صاحب آپ کے اس کاش کی پیچھے چھپے ہوئے ہیں کیونکہ عوام کے دل میں بھی بہت سے ایسی سوالات ہیں ہر شخص کے دل میں سوالات ہیں آپ آج ایک لمحے کے لیے ایک خاص عمل پر نادم ہوئے ہیں لیکن کئی ایسے عامال ہیں جو سوال طلب ہیں